اچھا باجی یہ پندرہ ہزار پہ آپ وصول کر لیں جی گن لیں جی اس کو گننے ہوتے ہیں جی آپ گن لیں تسلیح کر لیں باز کتھ ہمیں گننے میں اُزلتی ہو سکتی ہے لہذا آپ گننے اس کو پرائی امانت ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو بھی گن کے لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں بزرگوں کو بھی اس طرح جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اور جنہوں نے ابھی جو صاحبی حصیت لوگ ہیں جو اس طرح کے نیک کاموں میں بھی حصہ نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑھ چڑھ کے نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے کتنے روپے آپ نے وصول کی ہیں انگلینڈ سے ہماری بہن شمسہ صاحبہ نے جو آپ کے لیے پندرہ آزار کی امانت بھیجوائی تھی آپ نے وصول کر لی جی جی سر جی سر وصول کر لی اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے ان کے رزق میں اضافہ کرے اللہ آمین سم آمین جی اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعاں کو آمین بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہلپنگ ہینڈز رتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج میں اس وقت ایسی بیوہ بہن کے گھر موجود ہوں جن کے گھر ہم گزشتہ سال بھی آئے تھے غالباً وہ بھی رمضان مبارک تھا اور آج دوہزار چوبیس کا رمضان مبارک چل رہے آج بھی ہم یہاں ان کے پاس آئے ہیں ان کا گھر بہولپور شہر سے تو دور ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور آج ہم ان کے پاس آئے ہیں یہ وہی باجی ہیں شاید ہمارے کچھ کسی کو یاد ہو جن کے چھوٹے جو بچے تھے دو یا تین جو کہ آہ صبح کے ٹائم پڑھنے جاتے ہیں اور پچھلے ٹائم جو ہیں وہ جوتوں کی دکان پہ جا کے آہ جو جوتے ہوتے ہیں گاکوں کو دکھانے کے بعد ان کو پھر ڈبے میں پیک کرتے ہیں بلکل چھوٹے بچے تھے بچے ابھی اس وقت گھر پہ نہیں ہے باجی اور ان کی ایک بیٹی موجود ہے بھگ کی چل کے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم باجی باجی کیا نام تھا آپ کے شوہر کا جی محمد رازق محمد رازق تو وہ کیا کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے مزدوری کرتے تھے تو کیا ہوا تھا انہیں انہیں گردن کا مسئلہ ہوا تھا اچھا اچھا جی گردن ختم ہو گئے تو کتنا ارسا پہلے کی بات ہے یہ تین سال تین سال ہو گئے اللہ کو پیارے ہونے چلے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور باقی یہ بتائیں کہ وہ آپ کے لئے کوئی ایسا سلسلہ زریعہ آمدن کا چھوڑ کے گئے ہیں جس سے آپ کا گزارہ چلتا ہو نہیں نہیں میں گھروں میں کام کرتی ہوں میرے چھوڑے بچے جاتے ہیں بزار میں پہلے صبح جاتے ہیں سکول ادھر سے آتے ہیں پھر دکان پہ جاتے ہیں بزار میں رات کوئی شر ٹائم آتے ہیں گھر یہ سال ڈیٹھ سال پہلے بھی وہ جوتوں کے دکان بجاتے ہیں اب بھی ادھر ہی جاتے ہیں بلکل بلکل پڑ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ بھی رہے ہیں کون کونسی کلاس میں ہے وہ فائف میں ہے اور دوسرا دونوں جڑو ہیں تو اچھا دونوں جڑو ہیں توٹل کیتنے بچے تھے آپ کے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں اور باقی دو دو ایک مزدوری کرتا ہے بڑا اچھا دوسرا بیمار ہو گیا ابھی مطلب اپنی ناریمہ کے گھر گیا ہو ہے اچھا باہول پور گیا ہو جی جی وہ بیمار ہے مطلب اسے جگر کا مسئلہ ہوا ہے اچھا بیمار ہو گیا کراچی کہتا وہ بھی کام کرنے وہاں سے بیمار ہو گیا ہے اچھا وہ وہاں سے بیمار ہو گیا تو یہ بیٹی آپ کی پڑتی ہیں بیٹا جی 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 کونسی کلاس میں نائنٹ 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 کے پیپر دے دی ہیں آپ نے چلے جی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور آپ کے لیے بھی مشکلات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان فرمائے آمین سم آمین تو ہماری ان بہن کے لیے انگلینڈ سے ہماری بہن ہے محترمہ شمسہ صاحبہ انہوں نے پندرہ ہزار کی رقم بھیجی ہے وہ بھی آمین باجی کے حوالے کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دوہزار چوبیس کے ماہ رمضان میں جو کہ بھی جاری ہے اور آج اکیس وان روزہ بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کا اس نیک مہینے میں یہ نیک عمل اپنی بار گائلہی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روزہ قیامت بھی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین تو ابھی ہم ان باجی کے حوالے کریں گے اچھا باجی یہ پندرہ ہزار روپے آپ وصول کر لیں جی گن لیں جی اس کو گنیں گننے ہوتے ہیں جی آپ گن لیں تسلیح کر لیں بعض کت ہمیں گننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے لہذا آپ گنیں اس کو پرائی امانت ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو بھی گن کے لینی چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے جی اللہ تعالی ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں بزرگوں کو بھی اس طرح جو اس طرح کی نیک کاموں میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے اور جنہوں نے ابھی جو صاحبی حصیت لوگ ہیں جو اس طرح کی نیک کاموں میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی بڑھ چڑھ کے نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق اتاب رہا ہے باجی کتنے روپے آپ نے وصول کی ہیں انگلینڈ سے ہماری بہن شمسہ صاحبہ نے جو آپ کے لئے پندرہ ہزار کی امانت بھیجوائی تھی آپ نے وصول کر لی جی جی سر جی سر وصول کر لی اللہ تعالی اللہ تعالی ان کو بہت دے ان کے رسکے میں اضافہ کرے اللہ آمین سم آمین جی اللہ تعالی جی آپ کی دعاوں کو ہماری ان بہن کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی اسماحی رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کے لئے بھی خیر فرمائے اور ہماری ان بہن کے لئے بھی خیر فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے میں ہمارے بھائی اس طرح کی یا بہنیں یا بزرگ نے کم محصہ لیتے ہیں اللہ تعالی سب کو اس چیز کا صلاح تعالی فرمائے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجوئی امدادی رقم کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہ مان جی